سب تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا السلام علیکم فرینڈز ویڈیو بکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویڈیو دیو مہنور ویڈیو آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے فرینڈز اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے جہاں پر آپ قرآن کی آیات کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ایسا میتھر بتاؤں گی جس میں آپ بہت ہی ایزیلی قرآن پاک کی تلاوت کی ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کا کوئی بھی پارٹسکپ نہیں کرنا تھا کہ آپ کو بہت اچھے سے ویڈیو کی سمجھ آجا دو ایپس چاہیے جن میں آپ اس طرح کی قرآنک ویڈیوز بھنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے موسٹ ایمپورٹنٹ ایپ ہے اسلام 360 ایپ آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے سرچ پار میں ٹائپ کرنا ہے اسلام 360 اور آپ کو ٹاپ پر ہی یہ ایپ نظر آئے گی انسٹال پر کلک کر دیں گے اور یہ ایپ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کچھ ہی طرح کے بعد جب ایپ انسٹال ہو جائے گی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا یہ ہے اس کا ہوم پیج جب ہم قرآن پر کلک کریں گے تو یہاں پر بہت سارے آپشنز آپ کو نظر آئیں گے اور قرآن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کیٹیگریز ملیں گی ٹھیک ہے قرآن مجید کی بائے سورہ بائے پارہ اور فیوریٹس کے نامز بھی یہاں سے آپ نے جس بھی سورہ کو ایڈٹ کرنا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا تو ہمیں اپنی ویڈیو کے لئے سورہ فاتحہ چاہیے تو ہم نے سورہ فاتحہ کو اوپن کر لینا نظر آئے گا جس میں اردو لکھا ہے اور ڈراؤپ ڈاؤن ایرو ہے آپ نے اس ڈراؤپ ڈاؤن ایرو پر کلک کرنا ہے سیلیکٹ کر لینا ہے جس میں آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انگلیش پر جب کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن انگلیش میں اس طرح سے نظر آئے گی جی تو یہ ہوگی ٹرانسلیشن اس کے بعد اگر آپ اس کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرانسلیٹ کے بلکل ساتھ تفسیر کا اوپشن نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کو تفسیر بھی مل جائے گی ٹری ڈاؤٹس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ اوپشنز نظر آ رہے ہیں آپ نے پلے پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کی سیٹنگز آ جائیں گی یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ بھی چینجنگ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں دیفرنٹ وائسز ہیں اور بہت سارے ہاں پر اوپشنز ہیں کہ آپ کس کی آواز میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر کے پلے پر کلک کریں گے بہت سارے آپ کو یوٹیوبرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ ان وائس کو یوز کریں کوپی رائٹ فری ہیں لیکن 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 آپ نے یہ یوز نہیں کرنی ہاں آپ ان کو سن سکتے ہیں سن کر آپ اپنے تلفز کو اپنی کیبلری کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو جو بیسٹ ایڈوائز ہے میں آپ کو یہی دوں گی کہ قرآن پاک کی تلاوت خود کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کسی ایسے دوست سے رابطہ کریں تو کہ بہت اچھے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتا ہوں سورہ کے سٹارٹ سے پرسٹ پیج کا اپنے سکرین شوٹ لے لینا ہے پھر آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیکسٹ آیا سے اس کا اگین ایک سکرین شوٹ لے لینا ہے اور لاسٹ میں آپ نے پوری سورہ کے سکرین شوٹ لے لینا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر سورہ فاتحہ کے ہم نے تھری سکرین شوٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ایپ پر ٹھیک ہے آپ نے انشورٹ ایپ اوپن کر لینا ہے جی تو فرینڈز آپ نے وہ تینوں سکرین شوٹ انشورٹ میں امپورٹ کر لینا ہے سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ فلٹر پر کلک کریں گے اور کوئی بھی فلٹر اچھا سا آپ اس پر اپلائے کر دیں گے اس کے علاوہ آپ کو ساتھ ایڈجسٹ کا اپشن بھی نظر آ رہا ہے اب وہاں سے بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس وقت یہ فلٹر اپلائے کر دیتی ہوں اس کے بعد آپ نے ڈبل ٹک پر کلک کرنا ہے فلٹر اپلائے ٹو آل پر کلک کر دینا ہے ہمارے سارے پیجس پر یہ فلٹر اپلائے ہو چکا ہے اس پریش پر ہمیں پر ہم پاس تین آیات ہیں پ它یک ہے تو آپ نے اس کو دو بار ڈپلیکٹ کر لینا ہے اب آپ نے کروپ پر کلک کرنا ہے اور اس پر آیا کو کروپ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ پیش پر جائیں گے کریں گے اور اس بار ہم سیکنڈ آیات کو کر لیں گے اور اس کی بھی آیات کو کر لیں گے اسی طرح سے آپ نے سارے آیات کو سپرٹلی کراپ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ہر پیج کے درمیان ایک انیمیشن اپلائی کر دینا ہے جب آپ دو پیج کے سینٹر پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ٹرانزیشن نظر آئیں گی پہلے چیک کر لیجئے اور جو آپ کو اچھی لگیا آپ اس کو اپلائی کر دیجئے دبل ٹک پر کلک کریں گے اور ٹرانزیشن اپلائی ٹو آل پر کلک کر دیں گے فرینڈز اب ہمارے سارے پیج کے درمیان یہ ٹرانزیشن اپلائی ہو چکی ہے آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آ جانا ہے اور پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے لینک پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک بلینک پیچ آ جائے گا گوگل پراؤزر اوپن کر لینا ہے اور آپ سرش پر میں ٹائپ کریں گے بسم اللہ ان ارابک پی این جی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو بہت ساری خوبصورت کلیگرافی میں بسم اللہ مل جائیں گی تو آپ نے اسے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لینی ہے اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے اس پر لانگ پریس کریں گے آپ کو اوپشنز نظر آئیں گے ڈاؤنلوڈ ایمیج پر کلک کریں گے تو یہ ایمیج آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز اس کے بعد اگین ہم آ جائیں گے انشورٹ ایپ پر پی ای پی کا اوپشن نظر آ رہا ہے پی ای پی پر کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی وہاں سے آپ نے وہ ایمیج سیلیکٹ کر لینی ہے جو ہم نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی تھی یہ تو فرینڈز یہ ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہے اب آپ نے اس کو فنگرز کی مدد سے زوم ان کرنا ہے اور اس کے سائز کو ہم انکریز کر لیتے ہیں سکرول کریں گے یہاں پر آپ کو کٹ آؤٹ کا اوپشن نظر آئے گا اس پر کلک کریں گے ساتھ ہی آپ کو کروما کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ سرکل آ جائے گا اس سرکل کو آپ نے موف کرنا ہے ٹیکسٹ ہاف وینش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے شیڈو کی پرسنٹ ایج کو فل کر دینا ہے اور اس کے سٹرنس کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بیگرونڈ بلکل ریمو ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر بھی ایک transition اپلائے کر دینی ہے جی تو فرینڈز ہماری ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس پر اوڈیو کیسے لگانی ہے تو اگر آپ کوپری ایٹ سے بچنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ سواب کمانا چاہتے ہیں زیادہ زیادہ تو آپ خود تلاوت کیجئے میوزک پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو record کا option نظر آئے گا record پر کلک کر دیں گے اس کو allow کریں گے permission دینے کے بعد آپ یہاں پر timing سٹارٹ ہو جائے گی اور after 3 seconds آپ یہاں پر اپنی voice record کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو دیکھتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ recitation کرتے جائیں گے اگر آپ نے پہلے سے ہی recitation record کی ہوئی ہے اور آپ اس کو یہاں پر import کرنا چاہتے ہیں تو music پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے my music پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی audio آ جائیں گی اور وہاں سے آپ نے audio select کر لینا ہے اس record کرنے کے بعد آپ اس پر effects پر غیرہ لگا کر اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں خود پر یقین رکھیں انشاءاللہ آپ بہت اچھی تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں امید ہے فرنڈز آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور میں نے بہت کوشش کیا ہے کہ بہت ہی سادہ بہت ہی آسان لفظوں میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو بنانا سکھا دوں تلاوت قرآن پاک کی اور بہت سارے different methods کی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہوئی اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر وزٹ کیجئے لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ